ہمارے اس ملک کے ایک رہنما مولانا محمود مطنی جی کو یہاں پر ہوتے ہوئے میں نے سنا آگو کافی جوش میں بھی تھے اور باقائدے انہوں نے جو آج وقت کی ضرورت ہے اس کا ایک بہت ضروردار ایک مضبوط ایک شاندار پیغام دیا آج کے جو صدر محترم ہمارے بیچ میں کاری عثمان منصور پوری صاحب آج صبح ان کے ساتھ بیٹھ کر کے یہاں ڈیلی گیٹ سیشن میں کچھ باتیں کرنے کا مجھے موقع ملا اسی میدان کے اس طرف آج میں پھر شام کے وقت یہاں پر آیا ہوں اور آپ لوگوں کے ایک ایک جو تزویر ہے پیش کی جا رہی ہے انہیں دیکھ کر کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہندوستان کا ایک ایک مسلمان آگے پڑھ کر کے کہہ رہا ہے صاف طور سے حکومت ہندوستان کو سنا کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم اس دیش میں قرائے دار نہیں ہیں باقاعدے حصے دار ہیں اور ہم پوری طاقت سے ہم نے لہو دیا ہے دیش کے زنگِ آجادی میں مجھے یاد آتے ہیں رام قرصاد قسم اللہ اور اشفاق اللہ خواہ رام قرصاد آری سمادی اور اشفاق اللہ بات بار نمان پڑھنے والا مسلمان دونوں بھائی بھائی کی طرح ایک ساتھ دیش کی آجادی کے لیے قربان ہوئے شہید ہوئے شہید ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے خون سے ایک وسیعت لکھی تھی آج اس وسیعت کو یعنی کوئی عملی جامہ پہنا رہا ہے پوری امانداری اور پوری طاقت کے ساتھ تو میں امانداری سے کہہ سکتا ہوں اس سنگٹھن کا اس تنجیم کا نام ہے جمعیت علیمہ ہند سب کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے شہیدت کا جام پینے سے پہلے یہ کہا تھا وطن کی آگرو کا پاس دیکھیں کون کرتا ہے وطن کی آگرو کا پاس دیکھیں کون کرتا ہے سنا ہے آج مختل میں ہمارا انتہاں ہوگا زدہ مت ہو میرے پہلو سے اے دردے وطن ہرگز نہ جانے بادے مردن میں کہاں اور تو کہاں ہوگا شہیدوں کی چتاؤں پر چڑیں گے ہر برس ملے وطن پر مرنے والوں کا یہی باقی نشاں ہوگا ملا ہی وہ بھی دن ہوگا ملا ہی وہ بھی دن ہوگا جب اپنا راج دیکھیں گے جب اپنی ہی زمیں ہوگی اپنا آسمان ہوگا یہ تھے ان کے دل کے بلولے اور ماں سے پیدا ہونے سے پہلے گھر سے چھوٹنے سے پہلے گھر سے نکلنے سے پہلے ان کو بھی امید نہیں تھی کہ ایک دن فانسی کے فندے کو انہیں چومنا پڑے گا جیل سے جو چٹھیاں لکھتے ہیں دونوں شہید اپنی ماں کو ہم نے ان کو سجو کر کے رکھا اشوارت اپنی ابباں اممہ کو جو چٹھی لکھتے ہیں وہ ہم نے چھاپ کر کے ایک لاس سے زیادہ اچھا ہوئے اور پٹھوائے یہ دونوں نوجوان کہتے ہیں ہم بھی آرام اٹھا سکتے تھے گھر پہ رہ کر ہم کو بھی ماں باپ نے پالا تھا دکھ سہ سہ کر وقت رکھ سب انہیں اتنا ہی نہ آیا کہہ کر آنکھ سے آنسو جو ٹپکے بہ کر تفل ان کو ہی سمجھ لینا جی بہلا لے گا کتنی بڑی بات کہ ماں جب ہم فاسی کے فندے کو چوم رہے ہوں گے تو روئے گی چھٹ پٹائے گی تو چاہے گی تیرے سگر کا ٹپڑا تیری بود میں آ جائے تو پیار کر لے ایک بار ان سے لیکن ماں تیرے رونے سے تیرا بیٹا تیری بود میں نہیں آ سکے گا ایک کام کرنا ماں پھر آنکھ سے جو آنسو ٹپکے گرتے رہوں ان آنسو میں سے ایک کونت کو اپنے عدیلی پر رکھ کر کے اسی کو ہی اپنا بیٹا سمجھ کر بھی کو تسلی کر لینا